ہلو فرنس ہلو ایوروان کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں کریسیا کرندہ کے بارے میں یہ دیکھئے ویڈیو لے کر آئی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم اپنے پھلوں سے لڈا پڑا ہے یہ دیکھئے اس پہ کتنے زیادہ فروٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے دھیرو فروٹنگ ہو رہی ہے اس پہ اور ہم اس کے فروٹنگ کے بارے میں بات کریں تو اس کی تو کچھن میں ریسٹیز بنتی ہیں تو اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں اس کی پروپوگیشن کی تو اس کی پروپوگیشن کٹنگ سے اور ایل لیرنگ سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کی سیڈلنگ سے بھی اور اس کی سیڈلنگ سے اس کی پروپوگیشن کیسے ہو سکتی اور کب ہو سکتی ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب اس کے یہ فروٹس اچھے سے پک جائیں اور یہ پرپلش کلر کے ہو جائیں یہ دیکھیں تو پھر اس میں سے اس کی سیرز نکال کر تو اسے زمین میں لگا دیں زمین میں لگا دیں چاہے آپ اسے کلے پوٹ میں لگا دیں تو یہ اچھے سے آپ کو یہ اس طرح کا یہ ایک ٹری بان جائے گا اور پھل دار یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ بریٹیز میں آتا ہے کچھ اس پہ وائٹ کلر کے بھی ہوتی ہیں اور کچھ گرین بھی ہوتی ہیں اور کچھ پنک بھی ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ یہ مہرون سے کلر کے ڈاک پرپلیس سا تو اس کلر کے تو اگر ہم یہ فروٹس لگائیں گے اس میں سے سیڈز نکال کے تو یہ اس طرح کا ٹری بان جائے گا تو یہ اس پہ دھیر ہوئیں یہ دیکھیں کانٹے ہوتے ہیں مطلب اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا مطلب یہ اگر کانٹا لگیا تو کافی پین ہوتی ہے اور بلڈ بھی وہاں سے آتا ہے اور پھر وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا جو اتنے بھی یہ کانٹے دار پودے ہوتے ہیں ان کا یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے چھوٹ لگ جائے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ کافی دیر تک وہاں پین ہوتی رہتی اس جگہ تو اس کی لائٹ کی سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو یہ فل سن لائٹ میں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا گروہ ہو رہا ہے وشیو اس کے جو ان سے لیوز ہیں وہ کتنے شائنی ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ پلانٹ ہے کہ اس سے نظر ہی نہیں ہٹتی یہ دیکھیں اس کے فلاورز اور یہ دیکھیں پلے اس پہ ہوتی ہے فلاورن یہ دیکھیں وائٹ کلر کے فلاور نکلتے ہیں فلاور کے بعد اس پہ اس طرح سے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ فروٹ سے گروہ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کلر ہاتا ہے فروٹ کا اور پھر یہ یہ اس کا اگر اس طرح کھائیں تو اس کا جو انسا ذائقہ ہے وہ لیمون جیسا ہوتا ہے کھٹا بہت زیادہ کھٹا یہ کھٹی ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ کو ٹری دکھاؤں گی تو بلکل کھٹا بہت زیادہ کھٹا ویسا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور تھوڑا یہ جب ایسا پک جاتا ہے تو پھر کھٹا میٹھا سا اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گروہ ہو رہا ہے یہ جو پنک پنک سی لیوز نظر آ رہی ہیں یہ سب اس کی نیو لیوز ہیں اور یہ دیکھیں اسی پہ ہی اس پہ یہ نئے جو ان سے اس کی آ رہی ہیں لیوز ان کے آ گئی جو برانچز نیو نکا رہی ہیں انہی پہ اس کی فروٹنگ ہو رہی ہے اور یہ کافی فروٹنگ جو ان سے ہے وہ توڑی بھی گئی ہیں یہ دیکھیں اس پہ کافی زیادہ فروٹ آ رہے ہیں تو وارٹنگ کی بات کریں تو خواس کوئی اتنی اسے کیر کی ضرورت نہیں کوئی اتنی زیادہ فوٹلائزر کی بھی نہیں یہاں زمین میں لگا ہوا ہے تو زمین میں کوئی اتنی اچھی نہیں کیونکہ یہ زرخیز مٹی ہے اور یہاں پر کوئی اتنی خواس ضرورت نہیں ہوتی تو پھر بھی نیچرل ہی جو ان سے اورگینک خواد ہوتی ہے وہ دیں وہ وہاں فٹلائزر دیں تو فل جونسی سن لائٹ میں رکھیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی